اسنینی چرمپنتھی سمو حماس نے ان حملوں کی ذمہ داری لی ہے گزہ پٹی پر شاشن چلانے والے چرمپنتھی سمو حماس نے کہا ہے کہ اس نے بیس منٹ کے بھیتر اسرائیل کی طرف پانچ ہزار راکٹ دا گئے ہیں پربیش مسیح کے نام میں آپ سبی کو جے مسیح کی جی 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 سو اسی یونیوگ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہیں اگر آپ اس چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور گھنٹی کو بھی آن کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہر سمیں آپ کو ملتا رہے میرے پریے بھائیوین ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں میں دنیا میں کیا چل رہا ہے اور آج ہم ان پرستتیوں سے بلکل پہچان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہم کون سے سمیں پر جی رہے ہیں جی ہاں یہ پربیش مسیح کے انتیم سمیں میں ہم جی رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں میں یود ہو رہا ہے بھینکر یود ہو رہے ہیں جس کے کان سے کافی لوگوں کی موت ہو رہی ہے ابھی ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل میں بھینکر یود ہو رہا ہے ہماس نے اسرائیل کے اوپر یود یا روکٹ چالو کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں لگ بک پانچ ہزار روکٹ اسرائیلیوں کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر داگے ہیں جس کے کارن سے کافی نقصان ہوا ہے آپ نے جو ویڈیوز دیکھے ہیں یہ جو ویڈیوز سے وہ اسرائیل کا ہے جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے روکٹ سے حملہ اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے پرمیشور کا وجہ ہمیں کہتا ہے تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنو گے تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا ہونا عوش ہے پرنتو اس سمیں انت نہ ہوگا کیونکہ جاتی پر جاتی اور راج پر راج چڑھائی کرے گا اور جگہ جگہ آکال پڑھیں گے اور بھوک کم ہوں گے اس پرکار سے پرمیشور کا وجہ ہمیں کہتا ہے کہ سچ موچ میں پرمیشور کا وجہ پورا ہو رہا ہے اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جاتی کے جاتی جاتی کے اوپر چڑھائی کر رہی ہے اس پرکار کی خبریں ہم دیکھ سکتے ہیں تو اسرائیل کے اوپر اچانک حملہ ہو گیا ہے اسرائیل نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے یود کا جیہاں نیوز کے انصار بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بچ سروع ہوا بھینگ کر یود ہوا میں اڑتی مثالی بھاری بمباری لوگوں پر حملے اس پرکار سے نیوز آ رہی ہے دوسر یوکرین یود کے بچ دنیا میں ایک اور یود کا تفان آیا ہے اس بار یود کی جد میں اسرائیل آیا ہے حماس کے بندک دھاری آسوے یعنی کی سنیوار کو صبح پلسطین ہتیار بند ہے اٹاکو نے گاجہ پٹی سے اسرائیل میں بھاری بمباری کے ساتھ گھس پیٹ کر دی ہے حماس کے چرن پنتھیوں نے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک اتنے روکٹ سے حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ترن یود کا اعلان کرنا پڑا فلڈ کے آرم ہوتے ہی اسرائیل کو ایک دو نہیں بلکہ پانچ ہزار روکٹ سے حملہ کیا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری نے کہا ہے کہ حماس چرم پتھی سنگٹھن کی حرکت کو دیکھتے ہوئے کسر کسلی ہے اور سینیکو کو ہر ایک مورچے پر ڈٹ کر سامنا کرنے کا اعلان کیا ہے لڑاکوں سے حملہ بولتے ہی اسرائیل کے عام لوگوں کی جندگی خطرے میں پڑ گئی ہے اسرائیل میں گھسے حماس کے آتنگوادی حماس کے بندگ دھاریوں نے سوسل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں ضبط کیے گے اسرائیل سینہ کے وہان کو دیکھا جا رہا ہے پڑی سنکھیا میں آتنگوادیوں نے اسرائیل چھیتر میں گھس پیٹ کی اسرائیل حماس کو آتنگوادی سمو مانتا ہے سیڈر روٹ میں کئی اسرائیلی ناغریوک کی گولی مار کر ہتیا کی گئی ہے کچھ گھمبی روپ سے گھائل ہے کئی سینکوں کو بندی بنا لیا گیا ہے اور انہیں گولی مار دی اور گھروں پر گھس کر حملہ کر رہے ہیں اس پرکار کی جو گھٹنا ہے اسرائیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں میرے پڑیوں ہم آج جس سمیہ میں جی رہے ہیں یہ انت کا سمیہ ہے آپ سبھی کو جے مسیح کی پریز لو